تو اس اس معاملے کو کس طرح سے دیکھا جائے گا کہ کچھ سنتیں کھلیں گی کچھ بند رہیں گی اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے گزشتہ ہفتے ارز کیا تھا کہ ہمارے جو میئرز ہیں یہ سمارٹ لاکڈاؤن پر مبنی ہونے چاہیے اور میرا سمارٹ لاکڈاؤن کا جو تھوڑ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں شروع صحیح ایسے علاقے جو ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے جہاں پر ابھی تک اس بیماری کا حملہ نہیں ہوا وہ ریجنز بھی ہیں وہ ڈسٹیکس بھی ہیں ڈویجنز بھی ہیں آج بھی ایسے ہیں ان کو اگر احتیاط کے ساتھ سیگریگیٹ کر دیا جائے اور ان میں انٹریز کو کنٹرول کیا جائے تو آج بھی ان علاقوں کے اندر لوگوں کو خامخواہ لاکڈاؤن کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح وہ علاقے جو ایفیکٹڈ ہیں ان کو پورے پورے ایریے کو لاکڈاؤن کرنا ہے کی بجائے اگر ہم اس میں جو سرجکل آپریشن کی طرف جائیں کہ اس سٹریٹ کو لاکڈاؤن کریں یا اس ہاؤس کو لاکڈاؤن کریں تو لوگوں کی لائف بھی ایزی رہ گی اور یہ کام بھی چلتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میئرز حکومت نے لیے ہیں حکومت کی نیت پر شک کرنے کے تب کوئی جواز نہیں ہے اسی طرح اپوزیشن کی نیت پر اس معاملے میں جو کہ قومی ایشو ہے اور انتہائی سنسٹیو اور ہیومن ایشو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن یا حکومت کسی کی نیت پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے یا اس میں ٹائم ویس کرنا چاہیے البتہ ایک دوسرے سے اچھے آئیڈیاز لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے اور ان کے ہر بات کو غور سے سنیں بلکہ ان کو اپنے مشاورت میں شامل بھی کریں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو ابھی تھوڑا سا ڈیفرنس اف اپینین ہیں یہ بھی شاید کوئی لیک اف کمیونکیشن کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں اور کمیونکیشن زیادہ ہونا چاہیے اپوزیشن میں اور حکومت میں اور ایڈمینسٹریشن میں البتہ میرے اپنے تھوٹ کے مطابق یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں کچھ کاؤنٹر پرڈکٹیو میئرز ہیں